پاکستان میں حضب اختلاف کی منذبی جماعت جمعیت علماء اسلام فضل کے قائد مولانا فضل و رحمان کی قیادت میں یہ مارچ لاہور سے اپنی آخری منزل اسلام آباد کی طرف جا رہا ہے دو روز قبل کوئٹا اور کراچی سے شروع ہونے والا یہ مارچ آج صبح کسی وقت لاہور میں داخل ہوا اور یہاں پر آزادی چوک میں آ کر انہوں نے پڑاؤ کیا جمعیت علماء اسلام فضل کا دعویٰ ہے کہ ان کے اس مارچ میں سینکروں کی تعداد میں گاڑیاں شامل تھیں اور ہزاروں کی تعداد میں افراد شامل تھے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد یہاں پر دیکھنے میں نظر آئی جنہوں نے جمعیت علماء اسلام فضل کے پرچم یا جھنڈے اٹھا رکھے تھے اس میں کچھ جھنڈے جو ہیں وہ کچھ دیگر اسپیکٹلاف کی جماعتوں کے بھی نظر آئے تاہم لاہور جو ہے خاص طور پر اسے پاکستان مسلم لیگ نواز کا گھڑ مانا جاتا ہے نون لیگ نے پاکستان پیپلز پارٹی سمیت اس مارچ کے لیے اپنی حمایت کا اعلان کر رکھا ہے ان کی جماعت کی طرف سے مختلف مقامات پر استقبال کیا کیمپس لگائے گئے تھے جہاں پر اس مارچ کا استقبال کیا گیا تاہم یہاں پر اس جگہ پر کوئی بہت بڑی تعداد میں ان دونوں جماعتوں کے کارکنان نظر نہیں آیا اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا لاہور سے استقبال جاتے ہوئے ان جماعتوں کے کارکنان کیا ان کے ساتھ چلتے ہیں اور اگر چلتے ہیں تو کتنی بڑی تعداد میں یہ مارچ جب لاہور میں داخل ہوا تو یہاں پر حکومت نے کسی بھی جگہ پر اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی آزادی چوک میں جہاں پر جو مارچ کے شرکا تھے ان کا پڑاؤ تھا وہاں پر بھی ٹریفک معمول کے مطابق رہی میٹرو بس چلتی رہی کسی بھی جگہ پر ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی گئی تاہم دوسری طرف اسلام آباد میں جہاں پر جا کر یہ اپنا آخری پڑاؤ کرے گا یہ مارچ وہاں پر انتظامیہ نے کنٹینرز کے ذریعے سرکاری املاک اور جو امپورٹنٹ امارتیں ہیں ان کو محفوظ بنانا شروع کر دیا ہے اس کے حوالے سے انتظامات پہلے سے کیے جا رہے ہیں جے یو آئی ایف اور حکومت کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا جس کے مطابق یہ تیپ آیا تھا کہ یہ مارچ جو ہے وہ اسلام آباد میں ایک مخصوص جگہ پر جا کر وہاں پر پڑاؤ کرے گا اور ریڈ زون میں داخل نہیں ہوگا اب اس سے آگے کیا ہوگا یہ دیکھتے کی بات ہے